گیس کی اجازت سے کہ ہمارا ایک ہسٹری کیا چل رہی ہے اسے یو اے ای اور ساؤدی ریبیا کی ہمارے جو ریلیشنشپس ہیں جو مرضی گورنمنٹ کے شاید خراب ترین سطح پہ ہیں یو اے ای نے لیٹسٹ جو ہے وہ ویزاز بند کر دیئے ٹورسٹ اور ورک ویزاز تیرہ ممالک کے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہم کے سامنے ایک نئے ویڈیو کیسے اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین باگ پر پہنچیں تو دوستو اس ویڈیو میں پاکستان کے فوریڈ منسٹر سام احمود قریشی کا لیٹسٹ انٹر بیو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں یو اے ای اور ساؤدی ریبیا سے لوٹنے کے بعد پاکستان کے یو اے ای ساؤدی ریبیا سے کیسے رہتے ہیں اور بھارت کا کیا ایمپیکٹ ہے اور آپ کو پتا ہے ان کی کیا حالت ہوئی ہے جو ویزا کینسل ہوئے تھے مطلعہ پاکستانیوں کے لیے وہ بھی یہ چالو نہیں کرواوا ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے رہے گی ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جو شاہ صاحب دو تین سوال ویڈی کوکلی ابھی آپ یو اے گئے اس سے پہلے انڈین چیف بھی گئے ہوئے تھے انڈین بڑے ہائی پروفائل وزٹ سو رہے تھے ہمارے ویزاز بھی اس لسٹ میں ہم آگے میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے یو اے کیا آپ کو بلایا گیا تھا انوائٹ کیا گیا تھا کہ بکوز کوئی اطلاعات وہاں سے آپ سے شیئر ہوئی ہے امننٹ سٹرائک کی بکوز آپ نے دو تین ہنٹ دیئے کہ ایلائیسٹ کو انڈیا آن بورٹ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کا اچانک یو اے ای جانا اور پھر وہیں پہ پریس کانفرنس کرنا ایسیر آف کمنگ بیک یہ ٹائمنگ سینس آف ارجنسی یہ کچھ بتا سکنے ہیں اس میں ہمیں دیکھئے پہلے تھا یہ اچانک میں نہیں گیا یہ ہمارا پروگرام تیہ ہوا تھا جیٹ تیہ ہو چکی تھی اور اس کے مطابق میں گیا تھا میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ یو اے ای کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے ہمارا ایک جو دو طرفہ تعلقات ہیں اور ایجن میں ڈیویلیپنٹس ہوئی ہیں جو کشبیر کی صورتحال ہے جو آپا نظام کی صورتحال ہے جو میڈلیس میں جو ڈیویلیپنٹس ہیں اس پر ہمارا آنس پر تبارتا خیال ہونا چاہیے جو کہ ہوا اسی طرح ویزا کے شو ہے اس پر تبارتا خیال میتہ میتہ کا ہونا چاہیے کیونکہ جو پاکستانی کیمنٹی ہے اس میں ایک استراب کی کیفیت تھی ایک انسرٹنٹی تھی اور اس کو دور ہونا ضروری تھا چنانچہ ملاقات ہوئی اچھی ملاقات ہوئی جہاں تک یہ جو انکرمیشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ انکرمیشن ہوا ہی سے نہیں یہ ہماری اپنی انکیلیجنس سوسز نے یہ چیزیں پک کی اور اس کو ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک ٹائمنگ ایمپورٹن اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ہماکت کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کریمٹ کیا جائے دنیا کو بتایا جائے کہ ہم بے خبر نہیں ہیں ہمارے علم میں چیز آ چکی ہے اور اس کا تدارک ہونا ضروری ہے اس کا یوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو ان دو ہول تعلقات ہمارے ہیں اور جو ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں دیکھیں ایک سوورن ملک ہے ان کے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ درینہ ہیں ان کی ٹریٹ ہے انویسمنٹ ہے سب کچھ ہے لیکن سمجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اپنی نویت ہے ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور رہیں گے لیکن not at the cost of پاکستان پاکستان کی اہمیت سے وہ واقف ہیں اور پاکستان کی contribution سے واقف ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ حمالی کرتے ہیں شاہ صاحب I know you are travelling میں سب دو تین سوال آپ سے کروں گا ایک تو یہ بتائیں حضرت آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی منسل سے ہی ملیں گے ویزا میں کیا فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے ویزا میں میں نے پاکستان کا پوٹے فیو بتایا اور ان کا بھی سنا اور میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ ایک temporary ہم نے چیز کی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد اس کو ہم ریموو کر دیں گے اس رسٹکشن کو جو اوری دیئے ہوئے ویزا سے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ وقتی طور پر نئے اجراء کی پابندی ہے اس کو انشاءاللہ ریموو کرنے کا ارادہ ہے میں تم ایک چیز بتائیں آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے جتنے سگنلز ہم دیکھ رہے ہیں ساؤدھ ایرے بیا سے یو اے سے پاکستان ریلیشنز میں بڑے الارمنگ سگنلز ہیں ساؤدھ ایرے بیا نے ابھی جو ہمیں ایٹ بھی دیا ہوا تھا تھری بلین وہ بھی دو قسطیں پہلے لے لی تھرڈ جو سا فائنل بلین ہے وہ جانوری کے فرس بھی کوئی محفظ کریں گے جو آئل فسیلٹی تھی وہ سسپنڈ ہوئی وہ بھی رینیون ہوئی ہوئی اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے ساتھ ویری اسٹریجک ان کے اگرمنٹس بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو گیا ہوا ہے ایون ان کے آمی آفیسرز بھی اب ٹریننگ کے لیے جائیں گے انڈیاں ڈیفنس انسٹیوٹس میں کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ ہم ہماری کاؤس پر ریلیشنشپ نہیں بن رہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ الارمنگ ہے جہاں کی اسیسپنٹ ہو سکتی ہے میری اسیسپنٹ یہ ہے وہ انٹیپنڈنٹ ممالک ہیں ان کے ان سے تعلقات تھے اور ہیں پر رہیں گے لیکن پاکستان کے تعلقات ان سے جدہ کانا ہیں ہمارے تعلقات اپنی ہے اور وہ رہے گی پاکستان کی اہمیت اپنی ہے اور وہ پرقارہ رہے گی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی یقیناً کی لیکن وہ سپورٹ جو کی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ سلحات میں کی گئی اس وقت ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ گفت و فنیت چل رہی تھی انہیں انیجٹ ضرورت تھی تو وہ انہوں نے ہمیں بیلہ اکھ دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن یہ ٹیمپوری مطلب ہے یہ فور ایور تو نہیں ہے نا ہم نے چیز لیو ہی ہے اور اس پہ ہم اس کا انٹسپی پی کرتے ہیں ہم نے واپس کر بھی کرنی تھی ہمیں گنجائش ملی ہم نے واپس کر دی چیزر ون لاس قویسن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت برا ایشوہ بن گیا پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یہ سعودی اریبیا اس بلوک کے ساتھ ہیں جہاں سے سال کے ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں دس بلین کے قریب ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پہ انپوریڈ ہیں یا ٹرکی ملیزیا ایران والے بلوک میں جانا پڑے گا سے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا جہاں سے ایڈلوجیکلی شاید زیادہ کلوز ہوں پرائیم نیسٹر لیکن اکنومکلی ہمیں ان بلوکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ہم اس نحیش پہ آگئے ہیں کہ ہمیں اب چوز کرنا پڑے گا بکاوز اسلامی ورلڈ تو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے لیڈیشک کے ایشیوز میں ان دو بلوکس میں ویدہ ہم مانے یا نہ مانے ایک سعودی لیڈ بلوک ہے ایک ترکی لیڈ بلوک ہے کیا پاکستان کو اب چوز کرنا پڑے گا پاکستان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے سعودی ریوے کے ساتھ یوئی کے ساتھ ترکی کے ساتھ بلیشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات پر قرار رکھنے کے خواہش مند ہیں ہم نے ضروری نہیں ہے ہم نے پک انٹھیوز کرنا ہے جو ہمارے سعودری بیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ترکی جانتا ہے اور ترکی بھی جانتا ہے جو ترکی کے ہماری گرم جوشی اور تعلقات رہے ہیں وہ کوئی zero sum game نہیں ہے کہ ایک کی کوسٹ پر ہم نے دوسرے کو چشیج کرنا ہے ہمارے سب سے تعلقات ہیں اور سب کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں بلکہ ہم تو بریج کا رول پلے کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہمیشہ نہیں ہے کہ اگر بھائیوں میں غلط فہمی ہو تو اس غلط فہمی کو دور کرنے میں ہم کوئی کردار ادا کر سکے تو ہمیں کرنا چاہیے سر یہ ہمارے نزدیک zero sum game شاید نہ ہو لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ سعودی اریبیا اور یو اے کے لیے بھی zero sum game نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اریبیا اور یو اے دونوں پاکستان کی اہمیت سے پوری طرح واقع ہیں اور وہ ہندوستان کی کاؤس پر پاکستان کے تعلقات کو ہرگز نہیں بگاڑیں گے ایم کانپسنٹ کہ تعلقات پر قرار رہیں گے اور ہندوستان کوشی ضرور ہو سکتی ہے دیکھئے وہ آپ کا مخالف ہے وہ جہاں بھی آپ کو ذکر پہنچا سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مجھ میں اعتماد ہے مجھے اعتماد ہے کہ میری گفتگو ہوئی ہے کہ وہ اس میں ناکام ہوگا شاہ صاحب لاسٹ قویسن جب آپ کی ویزاز پر بات ہوئی ریزیوم کرنے کے کوئی ٹائم فریم تیہ ہوا کہ میکسمم کتنے عرصے میں ویزاز یہ ریوائیو ہو جائیں گے کیونکہ جو یہاں پہ اسٹی میٹس آ رہے ہیں اور میں میڈیا بھی دیکھ رہا تھا ایکسپرٹ نیلیسز پڑھ رہے تھے انڈسٹری رپورٹس پڑھ رہے تھے کہ تین سو سے لے کے آٹھ سو سے ہزار جوب ڈیلی لاس ہو رہا ہے پاکستانیوں کو اور وہ انڈین ان کو ریپلیس کر رہے ہیں کیا آپ کو کوئی انہوں نے میکسمم ٹائم لیوٹ دی ہے کہ اتنے دنوں میں ہم ریزولف کر لیں گے دوستو آپ نے ان کو سنا یہاں پر پاکستان کا یہ ویڈیو ہوتا ہے پاکستان کے بدیس منتری کو آپ نے سنا پاکستان کے بدیس منتری کتنے آرام سے ایسا بتا رہے ہیں کہ ان کو سائد کچھ بھی نہیں ہوئے ایسا لگتے ہیں انہوں نے امول مانچو پہنی ہے اس انٹرویو کے دوران ہونے ہیں کچھ بھی پریسانی نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ان کے آواز سے ہی پتا چل گیا ان کے جو خیالات تھے یہ بار بار بولنا ہے کہ یو اے اور بھارت کے اپنے الگ رستے ہیں وہ چاہے کچھ بھی کریں ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ انکر نے پوچھنے کی کوسس کی کہ آپ بتائیے کہ جو پاکستانیوں کے ورک پرمیٹ اور ویزے کینسل ہوئے ہیں وہ کیوں اب تک چالوں ہوں گے آپ کے جانے کے باوجود بھی کیوں چالوں نہیں ہوئے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ساہ محمود قریشی گئے تو تھے ساؤدی ریویا اور یو اے کے دورے میں اور انہیں وہاں پر کسی بھی بڑے اوفیشیل سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ملی آپ کو پتا یہ ابودھابی میں کسی چھوٹے موٹے میئر سے مل کر آ گئے ہیں اور آپ پاکستان کی حالات پاکستان کی حالت سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا فورن مینسٹر خود دوڑا دوڑا جا رہا ہے اسی دیس میں جس دیس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب ہماری آرمی کی سرکچہ کے بنا یہ دیس کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پاکستانی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پاکستانی وہی ہیں جو ہمیسہ کہیں پر جاتے ہیں کچھ بات کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں مدد کریں پیسے کی ضرورت ہے بھیق مانگنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان بھیکاریوں سے ہر کوئی دور بھاگنا چاہتا ہے اور ساہ محمود کوریشی جن پاکستانیوں کے ورگ ویزا اور ورگ پرمٹ لینے گئے تھے ابھی تک ان کا ویزا ورگ پرمٹ چالوں نہیں ہوا ہے اور پاکستان ان تیرہ ملکوں میں سے ہے جنہیں سعودی آریبیا اور یو ای نے بین کیا ہے دوستو یہ پاکستان کے فارن منسٹر وہاں پر ان کو کچھ بھی مدلہ حاصل نہیں ہو تو انہوں نے وہاں پر ایک کر دی پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کسان پروٹیسٹ جو بھارت میں چل لیا اس کا مدد اٹھا دیا اور بول دیا کہ پرائیم منسٹر موڈی بھارت سرجکل سٹرائک کرے گا پھر سے اس مدد سے دھیان ہٹانے کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان کے فارن منسٹر کی کیا حالات ہے کہ انہیں بھارت کے پروٹیسٹ پر بات کرنی پڑ رہی ہے سرجکل سٹرائک کی بات کرنی پڑتی ہے اور یہ وہی پاکستان ہے جو کہتا ہے کہ بھارت کی بھارت نے کون سی سرجکل سٹرائک کی کہاں ہے اس کے سبوت کہاں کی ہمیں تو کچھ نہیں پتا اور اب یہ بولنا ہے کہ بھارت پھر سے کرے گا سرجکل سٹرائک تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان کنفیوزن سے بھرا دیس کنفیوزن مری بات ہے اور عمران کھان نے بھی ابھی ٹویٹ کیا ہے آج ہی ٹویٹ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے مطلب انہوں نے کہا کہ بھارت پھر سے کرے گا سرجکل سٹرائک تو اس کا ہم بھارت پھر جواب دیں گے ریپٹنگ ریپلائی دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستانی لوگ مطلب وہاں کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ اچھا ٹائم پاس چل رہا ہے ایک سال سے کہہ رہا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ ہو نہیں رہا ہے اور اوپر سے پاکستانی تو ابھی اتنے زیادہ خوصے انڈیا چھتیس پہ آلاؤٹ ہو گیا ہے تو اس کا جواب نہیں وہ شوئی بکتر پاگل ہوا پڑا ہے اس کے بھی ایٹی پرسنٹ سبسکرائبر انڈیا ہے آپ کو پتا ہے نگیٹی بیٹی پوزیٹی بیٹی سے زیادہ چب بکتی ہے تو اس کا ویڈیو بھی پھاڑ کے چل رہا ہے ایٹی سکس پر انڈیا آلاؤٹ ہو گیا حالانکہ یہ لوگ تو پچھس سال سے پچھس سال سے ایک ٹیشٹ نہیں جیتے ہیں وہاں پر آسٹریلیا میں ایک ٹیشٹ میچ نہیں جیتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف ورث سے بھی میری ڈیٹ آف ورث سے پہلے یہ وہاں پر ٹیشٹ میچ جیتے تھے تو حالت کیا ہے ان کی اور یہ